اور اس وقت کی اہم خبر آپ کو دیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ کوالا لمپور سربراہی جلاس میں شرکت کی صورت میں اسٹیٹ بینک میں رکھی ہوئی رقم کو واق پس نکال لیا جائے گا ترک اقبار صباح کی رپورٹ کے مطابق اردوان کا کہنا تھا کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مخصوص معاملات پر دباؤ ڈالا ہو ترک صدر اردوان کے حوارے سے رپورٹ پر دعویٰ کیا گیا کہ سعودی حکومت نے دھمکی دی کہ چالیس لاکھ پاکستانی ورکرز کو واپس بھیج دیا جائے گا اور ان کی جگہ بانگلہ دیش کی شہریوں کو ویزے دیے جائیں گے بلکل کوالا لمپور سربراہی جلاس سے مطالق بڑی خبر صاحب کو اگر کر رہے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ کولا لمپور سربراہی جلاس میں شرکت کی صورت میں سٹیج بانک میں رکھی ہوئی رقم کو واپس نکالیا جائے گا ترک اخبار صبح کی رپورٹ کے مطابق اردوان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کے لیے پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مخصوص معاملات پر دباؤ ڈالا ہو موسیقی